موسیقی موسیقی جوزف کے ساتھ ایک بند کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا ان دونوں کے ہاتھ پشت پر مضبوط رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ایک ایک پاؤں آنی زنجیروں کی گرفت میں تھا ان زنجیروں کے دوسرے سرے دیواروں میں نصب آنی گول کندوں سے منسلک تھے عمران دہنی دیوار کے پاس بنتا ہوا تھا اور جوزف اس کے سامنے والی دیوار کے قریب بیٹھا تھا دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ زنجیروں کی لمبائی تین فٹ سے زیادہ نہ تھی اور اگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف بڑھتے تو پھر بھی دونوں کے درمیان کم از کم چار فٹ کا فاصلہ قیم رہتا کمرے میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر یا سامان نظر نہ آ رہا تھا اور ایک دیوار میں واحد دروازے کے سوا کوئی روشندان یا کھٹکی بھی نہیں تھی دروازہ بند تھا اور دروازے کے اوپر دیوار پر ایک ویڈیو کیمرہ حرکت کر رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ انہیں کسی اسکرین پر دیکھا جا رہا تھا دروازے کے سامنے والی دیوار پر نصب بلب روشند تھا امران کو دو تین منٹ پہلے ہوش آیا تھا اور اس کے چند لمحوں بعد جوزف پی ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا تھا اور حیرت سے کمرے کا جیزہ لے رہا تھا جو کسی امارت کا ہی حصہ لگ رہا تھا اور امران کے اندازے کے مطابق وہ دونوں مجرم تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے یقیناً فاکس کے حکم پر ٹوڈ اور اس کے گارڈز انہیں جہاں پہنچایا تھا بوس ہم کہاں ہیں کمرے کا جیزہ مکمل کرنے کے بعد جوزف نے امران کی طرف دیکھ کر کہا جہنم کے ساتھویں طبقہ میں امران نے سپاٹ لہجے میں کہا تو جوزف نے چونکر دوبارہ کمرے کا جیزہ لیا اور بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا کیا جہنم میں بھی ایسے کمرے ہوتے ہیں بوس جوزف نے ہنس دے ہوئے کہا ہاں بدروحوں کے لیے ایسے ہی کمرے ہوتے ہیں تاکہ وہ تسلی سے گناہگاروں کا خون چوسیں اور کسی کو پتا نہ چلے امران نے سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا تو جوزف بدروحوں کے نام پر یگنم سراسیمہ ہو کر خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مم مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے بوس جوزف نے خوف زدہ سی آواز میں کہا لیکن میری روح تو موجود ہے کیا میں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا امران نے اسی لیل لہجے میں کہا نہیں بوس تم تو زندہ ہو میری طرح جوزف نے غور سے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پھر خاموش رہو ورنہ ابھی عذاب کے فرشتے نازل ہو جائیں گے امران نے بدستور مو بناتے ہوئے کہا تو جوزف دروازے کی طرف دیکھنے لگا دروازے کی دوسری جانب سے قدموں کی آہٹیں اوپر رہی تھیں جو قریب آتی جا رہی تھی چند لمبا تروازہ کھلا اور ایک اکریمین اندر آ گیا اس کے پیچھے چار سیاہ فارم کارز تھے جن کے ہاتھوں میں مشین کنے تھی اکریمین جوان العمر شخص تھا اور اس کے چیرے پر براؤن رنگ کی ہلکی ہلکی داڑی تھی مسٹر امران تمہیں چیف نے طلب کیا ہے اس آدمی نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس سے کہو میں نہیں آ سکتا امران نے ناگواری سے مو بناتے ہوئے کہا شٹ اپ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا داڑی والے نے غراتی ہوئی آواز میں کہا کیا تمہارا نام احمق ہے امران نے چونکتے ہوئے پوچھا نہیں میرا نام سنوکر ہے اس شخص نے چونکتے ہوئے کہا تو جاؤ سنوکر کھیلو اپنے چیف کے ساتھ اور واقعی احمق ہو تو بتاؤ میں زنجیر سے بنتا ہوا ہوں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں امران نے غسیلے لہجے میں کہا تو سنوکر نے برا سو مو بنایا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس زنجیر میں لگے لاکھ کی چابی نکالی جو امران کے پاؤں سے بنتی ہوئی تھی امران کے پاؤں میں زنجیر سے منسلک گول کڑے میں چوکور لاکھ تھا جس میں کڑے کے دونوں سیرے پھنسے ہوئے تھے اور امران ہاتھ بنتے ہونے کے سبب اس کا پوری طرح جائزہ نہ لے سکا تھا یہ بات تم انکار کیے بغیر بھی کہہ سکتے تھے مسٹر امران سنوکر نے بیٹھ کر چابی سے لاکھ کھولتے ہوئے کہا اور تم لاکھ کھول کر بھی مجھے بتا سکتے تھے کہ تم مجھے لینے آئے ہو امران نے جوابا کہا تو سنوکر اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جوزف کی طرف پڑ گیا زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو کر امران اٹھ کھڑا ہوا چاروں سے آفام ویشی گارڈ دروازے کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور انہوں نے جوزف اور امران پر مشین گنے تان رکھی تھی یقینا مجرموں نے انہیں اسلاح چلانے کی تربیت دینے کے بعد ہی مشین گنے پکڑائی تھی چلو آؤ سنوکر نے جوزف کا پاؤں زنجیر سے آزاد کرتے ہوئے اٹھ کر امران سے کہا تو امران اور جوزف بیعک وقت دروازے کی طرف بڑھے اور سنوکر ان کے آگے ہو دیا چاروں گارڈز امران اور جوزف کے دائیں بائیں اور پیچھے چل دئیے کمرے سے باہر ایک طویل رہداری تھی جس میں کئی کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے چوتھے کمرے کے باہر ایک گارڈ مشین گن کنتے سے لٹکائے مستدھ کھڑا تھا لیکن وہ سفید فارم کنیڈین تھا یقینا وہ کمرہ کسی اہم شخصیت کا تھا جس پر اس کنیڈین گارڈ کو متعین کیا گیا تھا اس گارڈ کے سوا رہداری میں اس وقت کوئی بھی آدمی نظر نہ آ رہا تھا سنوکر امران اور جوزف کے آگے چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر رکا امران سمجھ گیا کہ وہ ہی چیف کا کمرہ ہے چند سیکنڈ بعد اہنی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب کمرے میں داخل ہو گیا سامنے ایک شاندار آفیس ٹیبل کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا دراز کامت اور کوئی الجسہ اکریمین شخص بیٹھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی میز پر ٹرانس میٹر انٹر کام سیٹ اور ٹی وی اسکرین رکھا تھا جبکہ ایکریمین شخص کے آگے میز پر ایک کنٹرول پینل موجود تھا اور اسکرین پر کمرے کے باہر کا منصر روشن تھا امران کے اندازے کے مطابق ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہی مجرم تنظیم بلیک اسپائیڈر کا سربراف فاکس تھا جس کے ساتھ وہ جیرالڈ اور کیپٹن ہٹسن کی آواز میں ٹرانس میٹر پر گفتگو کرتا رہا تھا سنوکر نے اسے عدب سے سلام کیا انہیں کرسیوں پر بٹھاؤ گارز کو بہر ٹھہرا ہو فاکس نے تیکمانہ لہجے میں کہا تو سنو سنوکر نے امران اور جوزف کی طرف دیکھ کر انہیں میز کے آگے پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا امران اور جوزف آکے بڑھ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے تم باہر بیٹھو اور انتظار کرو سنوکر نے پلٹ کر دروازے کے پاس کھڑے گارز سے کہا تو وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے تب فاکس نے کنٹرول پینل کا ایک بٹن پریس کیا اور کمرے کا دروازہ خود بخود بنت ہوتا چلا گیا سنوکر میز کی دائیں جانب کھڑے ہو کر امران اور جوزف کی طرف دیکھنے لگا جبکہ وہ دونوں فاکس کی طرف دیکھ رہے تھے جو ایک سوگار سلگانے لگا تھا مسٹر فاکس سوگار تمہاری صحت کے لیے نقصان دے ہے جس لیے تم سیکرٹ پیا کرو امران نے اچانک اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو فاکس نے چونکتے ہوئے امران کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ پھیل گئی کون سا سگرٹ سگرٹ پیتو صحت کے لیے مزیر ہے فاکس نے نرم لہجے میں کہا تمہارے ملک کے سگرٹ بے شک مزیر صحت ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک کا ایک سگرٹ ایسا ہے جسے پاکیشیا میں آلہ سیول و فوجی حکام سے لے کر ٹیکسی، ٹرکشا اور گتہ گاڑی والے تک بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں اور انہیں اپنا کسی قسم کا علاج بھی نہیں کرانا پڑتا اتفاق سے تمہارے نام کی طرح اسے گرٹ کا نام بھی فاکس آن ہے امران نے مسلسل چیکتے ہوئے کہا جیسے فاکس کو نہت دوستانہ مشورہ دے رہا ہو اچھا مگر علاج کیوں نہیں کرانا پڑتا فاکس نے چونکتے ہوئے کہا اس لیے کہ علاج کی نوبت آنے سے پہلے ہی آدمی دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے امران نے باچھیں پھیلاتے ہوئے کہا شٹ اپ تمہیں یہاں مزاق کرنے کے لیے طلب نہیں کیا گیا مسٹر امران فاکس نے یک دم غوراتے ہوئے غزبناک ہو کر کہا تو پھر یقیناً علاج کرانے کے لیے طلب کیا ہوگا شاید تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ میں ڈگری لے رکھی ہے اور بڑی مہارت سے تم جیسے اسپیشل مریضوں کو ان کے امراض سے نجات دلاتا ہوں تم ذرا اپنا مرض بیان کرو امران نے اہم کانا لہجے میں کہا تو فاکس اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا امران زبان کو کابو میں رکھو میں نے تمہاری بزلہ سنجی اور ایاری کے بارے میں کافی سن رکھا ہے لیکن جو تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کے بعد تمہارے مزاق سے میزوز ہونے کی بجائے تمہیں گولی مارنے کو جی چاہتا ہے اگر مقدس پشپا کی خواہش تمہیں زندہ رکھنے کی نہ ہوتی تو تمہیں کب کا حلاق کیا جا چکا ہوتا فاکس نے دانت پیستے ہوئے غزیلے لہجے میں کہا یہ میرے لئے نئی اطلاع ہے مگر پشپا دیوی کی خواہش ہمیں زندہ رکھنے کی کیوں ہے اور وہ کیا چاہتی ہے امران نے بے پروائی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا پشپا دیوی چاہتی ہے کہ چونکہ تم اور تمہارے ساتھی دنیا کے ذہین اور بہادر سیکریٹ ایجنٹ ہیں اس لئے ہماری تنظیم کو تم لوگوں کی صلاحیتوں سے فیدہ اٹھانا چاہیے فاکس نے امران کو گفتے ہوئے کہا بہت خوب یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے آدمی میرے ملک سے ایک قیمتی ایجاد کا فرمولہ چوری کر کے لائے ہیں اور میں وہ فرمولہ واپس لینے کے لئے اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں اور تم ہم سے یہ توقع رکھتے ہو کہ ہم سے کوئی فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے امران نے انتہائی چپتے ہوئے لیجے میں کہا ہاں تم لوگوں سے کام لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے چاہے تم انکار بھی کر دو فاکس نے سر ہلاتے ہوئے سخت لیجے میں کہا خیر پہلے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی کہاں ہیں کیونکہ میں سیکریٹ سرویس کا ممبر نہیں فریلانسر ہوں اور مجھے ان سے مشورہ کرنا ہوگا امران نے بے پروائی سے کہا مگر تم ان کے لیڈر ہو اور وہ تمہارے حکم کے پابند ہیں فاکس نے چونکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں اگر میں نے ان سے مشورہ نہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیے بغیر انہیں تمہاری تنظیم کے لیے کام کرنے کو کہا تو وہ صاف انکار کر دیں گے اور مجھے غددار سمجھ کر میری جان کے دشمن ہو جائیں گے امران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا تو فاکس کی پیشانی پر سوچ کی شکننے نمودار ہو گئیں اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہم سے کس قسم کا کام لینا چاہتے ہو امران نے دوبارہ کہا کام زیادہ مشکل یا ایسا نہیں ہوگا جو تم لوگ نہ کر سکو فاکس نے نرم لیجہ اختیار کرتے ہوئے کہا اوکے لیکن کان کھول کر سن لو ہم یہاں جاڑو نہیں دیں گے اور نہ گٹر صاف کریں گے نہ واش روم امران نے سرحلاتے ہوئے وارننگ دینے کے انداز میں کہا تو فاکس بے سختہ ہنس پڑا نہیں ان کاموں کے لیے مکڑالو قبیلے کے افراد بہت ہیں تم لوگوں سے تمہاری صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے گا ایسے کام جنہیں تمہارا کارنامہ سمجھا جائے گا فاکس نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکوں گا مسٹر فاکس امران نے بڑی بیروخی سے کہا کیوں کیوں فاکس نے تیزی سے اسے گھوٹے ہوئے پوچھا پتہ نہیں تم جیسے احمق آدمی کو اتنی بڑی تنظیم کا چیف کس گدھے نے بنایا ہے کہیں تم نے رشوت دے کر تو یہ منصب حاصل نہیں کیا سچ سچ بتانا امران نے غسیلے لہجے میں کہا شٹ اپ اپنا مطلب بیان کرو تم ہمارے لیے کیوں کام نہیں کر سکوگے فاکس نے خوراتی ہوئی آواز میں کہا مطلب یہ کہ تم نے ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو کیا تمہارے لیے ناک سے کرنا میں انجام دیں گے امران نے تنظیم لہجے میں کہا ہم بڑے ایار آدمی ہو مجھے لگتا ہے تم موت کے موں میں بھی اپنی اماکتوں سے باز نہیں رہو گے لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں تو تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے فاکس نے امران کو غسیلے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا اس کی گارنٹی تو تمہاری پچپدیوی ہی دے سکتی ہے کیونکہ وہ روح ہونے کے سبب سب کچھ جانتی ہے اور آئندہ ہمیشہ آنے والے واقعہ کی اسے پہلے سے خبر ہو جاتی ہے اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم میرا ہاتھ کھلوا کر مجھے کھانا کھلاوگے اور اپنے ساتھ کافی پینے کی دعوت دوگے امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تم لوگوں کو ہمارے حوالے کرنے کے بعد وہ اس معاملے سے الگ ہو چکی ہے اب سب کچھ میرے اختیار میں ہے کہ میں جو چاہوں تمہارے ساتھ برطاق کروں لیکن یہ بات تم ذہن میں رکھنا کہ تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو اس علاقے سے فرار ہونا تمہارے لئے بلکل ناممکن ہے اگر تم نے ہمیں فریب دینے اور ایاری کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ہولناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا فاکس نے انتہائی سخت لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا اس اطلاع کا شکریہ اور کوئی ہدایت امران نے سپاٹ لہجے میں کہا فی الحال تمہارے ہاتھ آزاد کر کے لاکب میں رکھا جائے گا اور وہاں تمہیں کھانا پانی دیا جائے گا اس کے علاوہ تمہارے ساتھیوں سے بھی تمہیں ملوایا جائے گا تاں کہ تم ان سے مشورہ کر لو شام کے وقت میں تم سے دوبارہ رابطہ کر کے تم سے جواب دوں گا اگر تم اور تمہارے ساتھی تنظیم کے لئے کام کرنے پر رضا ماند ہوئے تو تمہیں تنظیم کا بقیدہ ممبر بنا دیا جائے گا اور تمہاری تنظیم سے وفاداری کا امتحان لیا جائے گا فاکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آل رائٹ لیکن امتحان زیادہ سخت نہیں ہونے چاہئے میٹرک میں چار مرتبہ فیل ہو چکا ہوں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا سنوکر انہیں واپس لاکب میں لے جاؤ اور ان کے ہاتھ کھولنے کے بعد انہیں کھانا پانی فرام کرو لیکن ان کی طرف سے ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت نہ کی جائے ان کی نگرانی کے لئے لاکب کے دروازے پر گارڈ کی ڈیوٹی لگا دو اس کے علاوہ کنٹرول روم والوں کو بھی ہدایت کر دو کہ ان پر مسلسل نگاہ رکھی جائے فاکس نے امران کی بات کے جواب دینے کے بعد سنوکر کی طرف دیکھتے ہوئے تیکمانہ لیجے میں کہا مسٹر امران تم دونوں سنوکر کے ساتھ جاؤ فاکس نے امران سے کہا سوری میں چوکے چھکے لگانے والا کرکٹر ہوں سنوکر کیسے کھیل سکتا ہوں امران نے معذرت کرتے ہوئے کہا شٹ اپ تمہیں کھیلنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں واپس لاکب میں جاؤ فاکس نے غزے سے ڈانٹے ہوئے کہا تو امران خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کرسی سے اٹھنے لگا لیکن دوسرے ہی لمحے کرسی سمیت پہلو کے بل فرش پر گر گیا اور کراہنے لگا اس جانب کھڑا سنوکر امران کو اٹھانے کے لئے تیزی سے آگے بڑھا اور جو ہی وہ امران پر جھکا امران نے بجلی کیسی تیزی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے سنوکر کو گردن سے دبوچ کر اپنے آگے کیا اور اس کے ہولسٹرٹ میں دبے مشین پسٹل پر ہاتھ ڈال دیا اس سے پہلے کہ سنوکر سنبھلنے کی کوشش کرتا امران مشین پسٹل اس کے پہلو سے لگا چکا تھا پھر اس نے سنوکر کو پیچھے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور مشین پسٹل کا روخ فاکس کی طرف کرتے ہوئے پھورتی سے اٹھ کھڑا ہوا امران کے ہاتھ میں مشین پسٹل دے کر فاکس بے اختیار اچھل پڑا خبردار آتھ بلند کر لو فاکس ضربی حرکت کی تو پھونڈ ڈالوں گا امران نے انتہائی سٹھ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سنوکر کے پہلو میں زوردار پھو کر جمعائی تو سنوکر درد سے کراتا ہوا پھر فرش پر لڑک گیا جس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی امران پسٹل پھینک دو تم بچ نہیں سکو گے فاکس نے غزبناک لہجے میں کہا پرواب مت کرو تم ہاتھ اٹھاؤ ورنہ میں ایک لمحہ بعد فیر کرتوں گا امران نے اسے گھوٹے ہوئے کہا فاکس سے بات چیت کے دوران وہ اپنے کفوں کے نیچے چھپے تیزدار کنگنوں سے کلائیوں کی رسیاں مسلسل رکھتا رہا تھا اور رسیاں کٹ گئی تھی جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا تم میری نرمی سے ناجاز فیدہ اٹھا رہے ہو امران مت بھولو کہ تمہارے ساتھی الگ الگ مقامات پر مقدس دیوی کی گرفت میں ہیں اور تم قیامت تک انہیں ازاد نہیں کرا سکتے فاکس نے غزے سے جبڑے بھنجتے ہوئے کہا اور ہاتھ بلند کر لیے تم بھی ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ سنوکر کوئی غلط حرکت کی تو میں فاکس کو چھلنی کر ڈالوں گا امران نے کون انکھیوں سے سنوکر کی درف دیکھتے ہوئے تیکمانہ لیجے میں کہا جو امران کو خونخار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرش سے اٹھ رہا تھا امران کی دھمکی سن کر سنوکر نے ہاتھ بلند کیے اور کھڑا ہو گیا تب امران پیچھے ہٹ کر جوزف کی دوسری جانب آگ کھڑا ہوا مگر اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا روخ فاکس کی طرف ہی رہا جوزف حیرت اور بیچینی سے امران اور فاکس کی طرف دیکھ رہا تھا سنوکر جوزف کے ہاتھ کھولو ہریاب امران نے سنوکر سے سخت لیجے میں کہا تو سنوکر نے فاکس کی طرف دیکھا اور فاکس نے اس بات میں سر کو جمبش دی سنوکر ہاتھ گرا کر جوزف کی طرف بڑھا تو جوزف کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا سنوکر جوزف کی پشت پر آرکا اور اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کی بندشیں کھولنے لگا فاکس کی نگاہیں امران پر مرکوز تھیں جبکہ امران اپنی جگہ سے سرکتا ہوا میز کے پیلو میں پہنچ گیا تھا اور بیعک وقت فاکس اور سنوکر کی طرف دیکھ رہا تھا جوزف کے ہاتھ کھول کر سنوکر نے اچانک ہی جوزف کا ایک ہاتھ گرفت میں لے کر اس کی پشت سے لگا دیا اور دہنا بازو جوزف کی گردن کے گرد لپیٹ کر کریفت سخت کر دی جوزف نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن کے گرد لپٹا سنوکر کا بازو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا سنوکر چھوڑ دو اسے تمہارا چیف میرے نشانے پر ہے امران ایک لمحے کے لیے سنوکر کی طرف دیکھ کر گورایا لیکن اس سے پہلے کہ سنوکر جوزف کی گردن چھوڑتا جوزف نے یکدم زوردار مکہ پیچھے کھڑے سنوکر کے چہرے پر جمع دیا مکہ سنوکر کی ناک پر پڑا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی جوزف نے پھرتی سے چٹکہ دے کر اس کے بازو کے ہلکے سے گردن چھوڑائی اور پلٹ کر سنوکر کے جبرے پر اپنا اہنی گھونسہ رسید کر دیا سنوکر کے ہلک سے دبی دبی سی چیخ نکلی اور وولر کھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جوزف نے غزبناک درندے کی طرح ہوراتے ہوئے بڑھ کر سنوکر کو کمر سے پکڑا اور فرش سے اٹھا کر بلند کر لیا دوسرے ہی لمحے اس نے سنوکر کو بائیں جانے پوری قوت سے اچھال دیا نتیجے میں سنوکر ایک تماکے سے دیوار سے ٹکراتا ہوا فرش پر آگرہ اور ساکت ہوتا چلا گیا دیوار سے ٹکرا کر اس کا سر پھٹ گیا تھا اور بیجا فرش پر پکھر گیا تھا فاکس نے سنوکر کا انجام دیکھا تو اس کے چیرے پر پہلی مرتبہ خوف کے تأثیرات اوپر آئے اس دوران امران نے ایک لمحے کے لیے بھی فاکس سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی تاکہ وہ میز پر لگا کوئی بٹن پریس کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے جوزف نے سنوکر سے فارغ ہو کر امران کی طرف دیکھا اور اسی لمحے میز پر رکھے انٹرکام کی بیل بج اٹھی تو فاکس نے انٹرکام کی طرف دیکھا امران آگے بڑھا اور فاکس کے پہلو میں رکھ کر اس کے سر سے مشین پسٹل لگا دیا کال ریسیو کرو فاکس لیکن اگر تم نے کسی خطرے کا سگنل دینے کی کوشش کی تو کھوپڑی اڑا ڈالوں گا امران نے انتہائی سٹھ لیجے میں کہا تو امران کا لیجہ سن کر فاکس کا جسم کام کر رہ گیا پھر اس نے ایک ہاتھ نیچے کیا اور انٹرکام کا ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو چیف انتھونی بول رہا ہوں انٹرکام کے لاؤڈر سے ایک معدبانہ آواز ابری یس انتھونی فاکس نے دیمے لیجے میں جواباً کہا چیف جولیا اور چوہان کو خوش آ چکا ہے اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے انتھونی نے پوچھا تو امران چونک پڑا فلحال انتظار کرو فاکس نے ہدایت کی اور انٹرکام آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ امران نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر دیا پھر فوراں ہی اپنا ہاتھ مضبوطی سے فاکس کے مو پر جمع دیا سنو انتھونی ان دونوں کو میرے کمرے میں لے آو فوراں امران کے مو سے فاکس کے لبو لہجے میں آواز نکلی اور ساتھ ہی اس نے فاکس کے مو سے ہاتھ ہٹا کر انٹرکام آف کر دیا لیکن دوسرے ہی لمحے فاکس نے وہ حرکت کر ڈالی جس کی امران کو ذرا بھی توقع نہیں تھی انٹرکام کی طرف ہاتھ تراز کرتے ہوئے فاکس کے سر سے مشین پسٹل کی نال ہٹ گئی تھی اور اس نے بجلی کیسی تیزی سے اٹھتے ہوئے امران کے مشین پسٹل پر ہاتھ مارتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا گونسا امران کے جبڑے پر رسید کر دیا تھا نتیجے میں مشین پسٹل امران کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ لٹ کھڑاتا ہوا اگب میں دیوار سے جا ٹکرایا تھا دوسرے ہی لمحے فاکس نے پلٹ کر کنٹرول پینل کا ایک بٹن پریس کر دیا نتیجے میں کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا اس دوران جوزف اچھل کر فاکس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر وہی بٹن دوبارہ پریس کیا اور اسی لمحے امران نے سنبھل کر فاکس کی اکب سے گردن دبوچ لی دروازہ پوری طرح کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا اور جوزف نے پلٹ کر فاکس کے چیرے پر کونسا رسید کر دیا فاکس کے ہلک سے تیز کراہ نکلی اور اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا جوزف پسٹل سنبھالو اسے میں دیکھتا ہوں امران نے درندگی بھرے لہجے میں کہا اور فاکس کو کرسی کے آگے کسیڑ کر میز کے بائیں جانے پٹک دیا فاکس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن امران نے اچھل کر اس کے پیلو میں زوردار ٹھوکر جمعی اور وہ کراتا ہوا دوبارہ فرش پر لڑک گیا جوزف نے فرش سے میشین پسٹل اٹھایا اور دوسری جانب آ کر فاکس پر تان لیا فاکس غضبناک درندے کی طرح گھراتا ہوا اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا مگر امران نے پھرتی سے اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی اور فاکس کراتا ہوا دوبارہ فرش پر آ رہا میں تمہیں زندہ دیں ہی چھوڑوں گا امران فاکس نے ایک مرتبہ پھر اٹھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا تو امران کا پاؤں پھر حرکت میں آیا ٹھوکر فاکس کے پیلو میں پڑی اور وہ دبی دبی سی چیخ مارتا ہوا پھر فرش پر گر پڑا امران کے چہرے پر اس وقت بے پناہت درندگی چھائی ہوئی تھی تم کچھ کرت نہیں سکتے فاکس اپنی دیوی کو بلاؤ کہ وہ تمہیں مرنے سے بچائے امران نے کھٹکنے لہجے میں کہا اور بڑھ کر فاکس کے جبرے پر پھوکر جمع دی فاکس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ خون تھوکنے لگا یقیناً اس کا جبرہ ٹوٹ گیا تھا وہ جبرے پر ہاتھ رکھ کر کراتے ہوئے خوف زدہ نگاہوں سے امران کی طرف دیکھنے لگا امران پینترا بدل کر فاکس کی جانب آیا ہی تھا کہ اس کی واج ٹرانس میٹر پر سگنل موصول ہوا اور امران چونک پڑا اس کے ساتھ یہ ہماری آج کے بھی سوٹ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ